بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں کوشش کروں گا کہ ان کا ڈسپلی ایسے آپ کو دیا جائے تاکہ آپ کو ایزیلی نوٹ کر سکیں تو چلیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں نمیریکل نمبر سیون پوائنٹ وان تو بچھو اس کی سٹیٹمنٹ اگر دیکھیں ہنڈر گرام بارڈی ہنگ آن سپرنگ الانگیرد سپرنگ بائی فور سینٹی میٹر یہاں تک اگر ڈیٹا دیکھیں کہ میں ایسا ہوں دی بارڈی ایم وان ہنڈر گرام اور اس کو کلو گرام میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ نے کرنا ہے ہنڈر ڈیوائیڈ بائی تھوزنڈ تو یہ ویلی آجے گی زیرو پوائنٹ وان کلو گرام اور ایکسٹینشن جو سپرنگ بھی ہے جس کو ایکس سے لکھا جاتا ہے وہ ویلی ہے فور سینٹی میٹر تو سینٹی میٹر کو میٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ نے کرنا ہے فور ڈیوائیڈ بائی ہنڈر یہ ویلی آگئی پر زیرو پوائنٹ زیرو فور میٹر اس کے بعد ایک اور اوبجیکٹ اس کے ساتھ ہنگ کیا گیا ہے اس کا ڈیٹا دیکھیں یہ ایسا اوبجیکٹ ہے جو اننون میس ہے ہمیں نہیں پتا اس کا میسک ہے جو کے بعد میں ہم کیلکولٹ کریں گے تو پھر اس کے جو ٹائم پیرٹ کی ویلی آئی ہے سیکنڈ اوبجیکٹ سسپینڈ کرنے کے بعد اس کے ٹائم پیرٹ کی ویلی ہے ٹی ایکوز تو زیرو پوائنٹ فائی سیکس ایٹ سیکنڈ what is the mass of the object تو بعد میں جو اوبجیکٹ اس کے ساتھ سسپینڈ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ٹائم پیرٹ آتا ہے پوائنٹ فائی سیکس ایٹ اس اوبجیکٹ کا ہم نے mass کلکولٹ کرنا ہے اس میں دیکھیں یہ پرس جو ایک بارڈی جس کو کہا گیا ہے اس کے لیے mass given ہے اس کے لیے extension کی value بھی given ہے تو یہ ڈیٹا ہے spring constant find کرنے کے لیے جب ہم spring constant find کر لیں گے تو وہ پھر بعد میں ہم ٹائم پیرٹ کا فارمولا use کریں گے اور اس میں سے ہم m2 find کریں گے تو بچھو یہ جو میں نے دو لائنز ابھی highlight کی گئی ہیں اس سے ہم spring constant find کریں گے according to hooksela f equals ہوتا ہے kx تو یہاں سے k کی value آ جائے گی f over x اب اس میں اگر ہم value put کر لیں اب ایک important بات کہ یہاں پر force کی value کیا ہوگی simple سی بات ہے جب کسی body کو spring کے ساتھ آپ نے suspend کر دیا لٹکا دیا ہنگ کر دیا ہے تو پھر اس کی وجہ سے spring پر جو force act کرے گی وہ just wait out the body کی equal ہوگی تو اس لئے پھر spring پر جو force act کرے گی وہ m1g آجے گا wait تو force کی value آگی m1g over extension x value put کریں 0.1 multiplied by 9.8 اور extension کی value تھی 0.04 اور اس طرح spring constant k کی value آگی 24.5 newton پر میٹر تو یہ k کی value find ہوگی اس کے بعد second جو body تھی جس کے لئے time period تو given ہے اس کا ہم نے mass find کرنا ہے تو ہم ظاہرہ time period کا formula use کریں گے تو بچو spring system کے لئے time period کا formula ہوتا ہے 2 pi square root m over k اب ہم نے m2 find کرنا ہے تو اس لئے take a square on both sides تاکہ square root ختم ہوجے square کرنے کے بعد next step آجا گا t square equals to 4 pi square m2 over k cross multiply کر لیں 4 pi square m2 equal to آجا گا یہ k جو over میں ہے right side میں یہ t square کے ساتھ multiply ہو جائے گی اس طرح پھر 4 pi square m2 equal to آگیا k t square ہم نے m2 کی value find کرنی ہے جس کے ساتھ یہ جو 4 pi square multiply ہو رہا ہے اس کو ہم right side میں لے جاتے ہیں اس طرح m2 کی value آجا گی k t square over 4 pi square اب اس rights والی fraction میں value put کریں گے k کی value 24.5 e کی value 0.568 اس کا scale over 4 into pi square ہے pi کی value ہوتی ہے 3.14 اس کا scale so next time me 7.904 over 39.438 divide کیا ہے اس کے بعد value آگی ہے 0.2 kg اس طرح اس طرح وہ جو ہم نے body کا mass point کرنا تھا وہ اب calculate ہو چکا ہے اور اس کی value آتی ہے 0.2 kg ایک بار میں اس کو display کرتا ہوں تاکہ آپ اگر اس کا screen shot لینا چاہیں اس کو note کرنا چاہیں تو easily آپ یہ کام کر سکیں یہ اب page پر full display آ چکا ہے اب اس کو still کر کے note کر سکتے ہو چلیں اب ہم second miracle solve کریں گے second miracle 7.2 کی statement اس طرح ہے a load of 15 gram elongates a spring by 2 cm یہاں تک اگر data دیکھیں تو mass m1 کی value ہے 15 gram اور اس کو kg میں convert کرنے کے لیے 15 divided by کرو گے آپ 1000 تو جب 15 divided by 1000 کیا تو یہ value آجاگی 0.015 kg 2 gram اور اس کے لیے پھر extension دی گئی ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں 2 cm ہے x کی value اور cm کو میٹر میں convert کرنا ہے تو 2 divided by 100 اس طرح یہ extension کی value میٹر میں آجاگی 0.02 میٹر اس کے بعد body of mass 2 94 gram second body جس کا mass دیا ہو ہے تو اس کا mass ہے m2 equal to 94 gram اور اس کو kg میں convert کرنا ہے آپ نے کرنا ہے 294 divided by 1000 0.294 kg اور اس کے لیے amplitude لکھا ہوا ہے 10 cm amplitude x not 10 cm اس طرح یہ میٹر میں value آئے گی 10 over 100 0.1 meter اس کے بعد کیا کہا گیا ہے time period find spring constant find اور maximum speed of its vibration b0 value find کریں یہ ہے unknown جو آپ نے find time period spring constant maximum speed تو اب spring constant پہلے find کیا جائے گا اور یہ دیکھئے ہے کہ یہ والی جو دو لائنز ہیں highlight کی گئیں بچھو یہ actually ہے spring constant find کرنے کے لیے یہ data موجود ہے یہ والی میں دوبارہ highlight کر لیا یہاں سے spring constant find کریں گے تو آپ جانتے ہو fx law fp کرتے 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 kx k کرتے x اور m1 body spring کے ساتھ suspend کی گئی تھی تو body m1 اور اس کی وجہ سے body کی وجہ سے spring پر force set کرے گی m1 g آئے گا ٹھیک ہو گیا جی آپ کے شاید ذہن میں یہ question ہے کہ ہم نے m2 g کیوں نہیں یہاں پر formula use value m2 g کیوں نہیں put کی تو بچوں وہ اس لیے نہیں کی کہ یہ extension دی گئی ہے یہ صرف m1 کے لیے ہے m2 کے لیے کیا extension ہے اس کا نہیں معلوم m1 body ہے جس کے لیے extension ہے اس لیے force value m1 g آئے گی over آگیا x value put 0.015 multiplied by g value 9.8 over 0.02 اس طرح k value آگئی ہے 7.35 newton per meter اور time period کا formula time period t equal to m over k اور یہ second body کے لیے time period فائنٹ کرنا ہے تو کیونکہ یہ extension amplitude دیا گیا نا بچو یہ second body کے لیے ہے اور vibration second body کے لیے کی گئی ہے first body کے لیے vibration یہاں پر produced نہیں کی گئی تھی vibration is 10 cm amplitude ہے second body کی وجہ سے vibration کے لیے data use کیا جائے گا time period کے لیے time period آج گا 2 pi square root m2 over k value put کریں 2 multiplied by 3 point 1 4 square root 0 294 over 7 point 35 5 ٹھیک ہوگئے بچے ایک بار پھر میں clear کر دوں کہ time period کے لیے ہم نے m2 کیوں لکھا ہے اس وجہ سے کہ جو vibration پیدا کی گئی تھی جو spring کو vibrate کیا گیا تھا وہ second body کے ساتھ اس کو vibrate کیا گیا تھا any ہو یہ ساری calculation کے بعد اس value آج کی 1.26 second time period کی value اور ہم نے find کرنی ہے maximum speed v not v not کا formula ہوتا ہے x not square root k over m یہ m2 کے لیے vibration ہے اس لیے k over m2 آج گا value put 0.1 square root 7.35 over 0.294 تو یہ calculator آپ کو اس کا answer دے گا 0.5 meter per second یہ ایسے unit ہے meter per second لیکن اس کو اگر آپ نے centimeter per second میں convert کرنا ہے تو value کو 100 سے multiply کر لیں 50 centimeter per second یہ دونوں answer ٹھیک ہے value same ہے صرف units کا فرق ہے تو یہ numerical complete ہو گیا ہے یہ display کیا ہے فرونٹ سائز مال ہو گیا چلیں آپ یہاں سے سکرین شوٹ گرا لی سکتے ہو 0.3 میتر رسٹورنگ فورس کی ویلیو کیون ہے اور وہ ہے 60 نیوٹن تو رسٹورنگ فورس ایک اکوز 60 نیوٹن ویرن دسپلیشت 30 سنٹی میٹر فائنڈ اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے تائم پیریڈ اکسلیرشن پھر ہم فائنڈ کریں گے سپیڈ کارنیٹک نرڈی انڈ پتنشل نرڈی ویرن دسپلیشمیٹ ایس 12 سینٹی میٹر یہ دسپیس پینٹ ایکس کی ویلیو ہے 12 سینٹی میٹر یہ میں نے یہاں نوٹ کر دیا اور باقی جو ویلیوز ہیں وہ ہم نے ابھی کیلپلیٹ کرنی ہے سب سے پہلے یہ جو 30 سینٹی میٹر کا ایمپلیچوڈ تھا اس کے لیے ریسٹورنگ فورس کی ویلیو ہے 60 نیوٹرن یعنی ایمپلیچوڈ 30 سینٹی میٹر ہو تب ریسٹورنگ فورس 60 نیوٹرن باہی خوبصلا ف فکرس ہوتا ہے کئی ایکس اور یہاں کیونکہ ایمپلیچوڈ تھا اس لیے ف فکرس رہا جائے گا کئی ایکس نوٹ کئی ویلیو آجے گی ف اوور ایکس نوٹ اب 60 ریسٹورنگ فورس اوور ایکس نوٹ کی ویلیو 0.3 اس طرح کئی ویلیو آگئی ہے 200 نیوٹرن پر میٹر کئی ویلیو ہم فائنٹ کر چکے اب باقی والی جو کیلکلیشن وہ کریں گے now time period کا فارمولا 2 pi square root m اوور k اب اس میں ویلیو پوٹ کر لیں گے 2 multiplied by 3.14 multiplied by m کی ویلیو گیبن تھی 8 اوور ک کی ویلیو ہم نے ابھی کیلکلیشن کی ہے 200 اس طرح time period کی ویلیو آگئی 1.26 second جی یہ کیلکلیشن میں ویلیو آگئی 1.256 اور بک میں rounded value لکھی گی ہے 1.3 لیکن یہ round up پرنے سے پہلے جو ویلیو وہ زیادہ accurate ہے anyho اس کے بعد next پر ہم فائنٹ کرنے کے acceleration تو acceleration کے لیے فارمولا ہوتا ہے by f equals to kx اور یہاں پر restoring force کے لیے relation آجے گا f equals to minus kx آجے f equals to minus kx اور by neuter secular motion f equals ہوتا ہے m میں تو m equals to minus kx اس طرح 1 پھر equals آجے گا minus kx over m اب value پوٹ کریں گے minus 200 multiplied by 0.12 over 8 اس طرح یہ acceleration کی value آجے گی minus 3 meter per second scale اور اب ہم نے speed calculate کرنی ہے speed کا فارمولہ ہوتا ہے v equals to x root k over m into 1 minus x square over x not square value پوٹ کریں گے 0.3 square root 200 over 8 into 1 minus 0.12 square over 0.3 square 0.3 square root میں آجے گا 200 over 8 یہ آجے کی value 25 into 1 minus 0.0 144 over 0.09 0.3 into 25 آجے گا 1 minus 0.16 اور finally یہ calculation جو ہے اس کا answer آجے گا 1.37 477 اور round off کرنے کے بعد آپ اس value کو لے سکتے ہو 1.4 meter per second اور بچوں پر kinetic energy کا فارملا ہوتا ہے half mb square half into m کی value 8 multiplied by b جب آپ نے calculate کرنا ہے رونڈ value نہیں put کرنی answer wrong آجے گا اور یہ بھی جنرل بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ رونڈ up کرنے سے پہلے والی value زیادہ accurate ہوتی ہے rounded value کے مقابلے میں جتنے digits آپ کم کرتے جاؤگے جو reading ہے وہ کم accurate بنتی جائے گی اس لئے next جو ہم 20 square put کرنا ہے جہاں پر calculation کرنی ہے تو وہاں پر rounded value نہیں کرنی بلکہ round up کرنے سے پہلے والی value جو کے بعد یہ 7.6 جاؤل اور ہم نے find کرنی ہے potential energy half kx square کا formula ہوتا ہے half into k value 200 multiplied by 0.12 square اور یہ value آجاگی 1.44 جاؤل تو یہ ہے ساری required calculation جو بھی ہم نے complete کر لی ایک بار میں شو کروں گا دوبارہ اس کا solution یہ still form میں آپ اس کو نوٹ کا لی نا یہ first part ساتھ سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ میں کیا لکھا گیا ہے اپ بلوک آف میس فور کلو گرام تو میس آف بلوک ایم ایکوز تو ہے فور کلو گرام اس ڈراب پرام آ ہائٹ آف ہائٹ کی ویلیو زیرو پانٹ ایٹ میٹر تو اس پرنگ یعنی یہ جو بیس ہے یہ سپرنگ کے اوپر اس کو ڈراب کیا گیا ہے ظاہر ہے جب جو سپرنگ کے اوپر گرے گا یہ میس اس کی وجہ سے سپرنگ جو ہے وہ کمپریسٹ ہو جائے گا تو یعنی میس کی ویلیو میں ہائلٹ کا دیتا ہوں فور کلو گرام ہے اور جتنی ہائٹ سے اس کو ڈراب کیا گیا ہے وہ پوائنٹ ایٹ میٹر ہے اور سپرنگ جس کے اوپر ڈراب کیا گیا ہے اس کا سپرنگ کانسٹنٹ کی ویلیو دی ہویا ہے تو سپرنگ میں جو کمپریسٹن آئے گی وہ ہم نے پوائنٹ کرنی ہے تو میں ایسا ہوں دی بلاک ایم اکس 4 کلو گرام ہائٹ فالن ایچ اکس ٹو 0.8 میٹر سپرنگ کانسٹنٹ کی اکس ٹو 1,960 نیوٹن پار میٹر میکسیمم ڈسٹنس یا میکسیمم کمپریسٹن ایکس ناٹ یہ ابھی ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو بچھو جب بارڈی ایک ہائٹ سے ڈراب ہوئی ہے تو اس کی پوٹینچ انرجی لاؤس ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا ہے اور جب سپرنگ کے اوپر یہ بارڈی گرے گی تو سپرنگ میں کمپریسٹن پیدا ہوگی تو اس کمپریسٹن کی وجہ سے سپرنگ کے اندر انرجی سٹور ہو جائے گی اور سپرنگ میں جو انرجی سٹور ہوگی وہ ہوگی الاسٹک ٹنچن انرجی بچھو پھر دیکھیں کہ ہائٹ سے بارڈی گیری ہے اس کی لاؤس ان ہوگیا گریوٹیشن ٹنچ انرجی سپرنگ کی اوپر گیری ہے سپرنگ میں کمپریسٹن آئی ہے ہوگی ہے الاسٹی پٹنچ انرجی تو اس کا مطلب گین ان الاسٹی پٹنچ انرجی will be equals to loss in گریوٹیشنل پٹنچ انرجی تو اب پٹنچ انرجی کے لیے لیچنے ہوتا ہے ہاں آپ کے ایکس نارٹ سکیر ہوتا ہے لیکن یہاں چونکہ میکسیمم دسٹنس یا کمپریشن پھائنٹ کرنی تو پھر ہم اس کے لیے ایکس کی بجائے ایکس نارٹ لکھتیں گے ایکس تو آگیا جو loss in tension energy ہے کہ کوئی بارڈی جب ایک ہائٹ ایج سے گرے اس کا محص ایم ہو تو اس کی loss in tension energy ہوتی ہے ایم جی ایج ٹھیک ہوگیا جی یہ 2 کو رائٹ سائیڈ میں لے جائیں 2 ایم جی ایج اور k اوور میں آجے گا تو ایکس سکیر ایکس نارٹ سکیر پھرکوست آگیا 2 ایم جی ایج اوور کے اب اس میں ویلی پوٹ کریں گے تو یہ 2 multiplied by 4 multiplied by 9.8 multiplied by 0.8 over 1,960 اس طرح x نارٹ سکیر کی ویلی آگی ہے 0.032 ہم نے x کی ویلی پھائنٹ کرنی ہے no taking square root on both sides x نارٹ ایکس آجا گا 0.17888 میٹر اور اس کو round up کر لو تو یہ rounded value پھر آ سکتی ہے 0.18 میٹر تو اس کے ساتھ ہی یہ numerical up complete ہوا ہے امید ہے students کے آپ کو یہ lecture اچھا لگے گا اپنے comments ضرور share کیا کریں اس سے next جو آنے والی lecture ہے ان کی improvement میں help ملے گی تو اس کے ساتھ ہی lecture complete کرتے ہوئے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی